بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹر ویورز ایڈن گارڈن ٹائمز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کو ایڈن گارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل میں خوش آمدید کہتے ہیں مخترم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت جلد ازاد کشمیر لیجسلیٹیو اسیمبلی یعنی ازاد کشمیر قانون ساز اسیمبلی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ہم نے پلان کیا آپ کے لیے سوچا کہ ہم جو اکتالیس ہلکے ہیں فورٹی ون کانسٹیچوینسیز ہیں ازاد کشمیر لیجسلیٹیو اسیمبلی کی اس کے سابقہ نتائج اور مجودہ نتائج آپ تک پنچانے کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے تو اس خوالے سے آج کی ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ایڈنگارڈن ٹائمز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں مخترم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو ایل ای ٹونٹی ایٹ مزفرہ باد فائیو کے حوالے سے ہے لیکن چونکہ اس کانسٹیچوینسی کا تعلق ازاد جمہو کشمیر کے زلہ ہٹیاں بالا سے ہے لہٰذا ہم آج کی ویڈیو کو ہٹیاں بالا کے پوائنٹ آفیو سے بناتے ہیں ناظرین کی دلچسپی کے لیے زلہ ہٹیاں بالا ازاد کشمیر کے دس ازلا میں سے ایک دو ہزار نو سے پہلے یہ زلہ مزفرہ باد کی تحصیل تھی ہٹیاں بالا کے شمال اور مشرق میں مقبوضہ کشمیر کا زلہ کپوارا اور بارہ مولا واقع ہیں جنوب میں زلہ باغ اور مغرب میں زلہ مزفرہ باد واقع ہیں ہٹیاں بالا کی عبادی دو لاکھ چالیس ہزار کے قریب ہے ہٹیاں بالا کی تین تحصیلیں ہیں تحصیل چکار، تحصیل ہٹیاں بالا اور تحصیل لیپا تو آئیے آگے بڑھتے ہیں آج کے اپنی ویڈیو کی جانب لے ٹونٹی ایڈ مزفرہ باد فائیو یا پھر ہٹیاں بالا ون یہ کانسٹیچوینسی تحصیل چکار کے قصبات اور دہات پر مشتعل ہے آج ہم آپ کو اس خلقہ انتحاب کے سابقہ انتحابات دو ہزار گیارہ اور دو ہزار سولہ کی تفصیل سے اگاہ کریں ایل ایٹ ٹونٹی ایٹ مزفرہ باد فائیو ہٹیاں بالا ون چکار چھبیس جون دو ہزار گیارہ کو جب یہاں پہ انتحابات ہوئے تو میدان میں امیدوار تھے پانچ محمد اشفاق زفر پاکستان پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے چوبیس خزار پانچ سو باسٹھ اور ان کے مقابلے میں تھے راجہ محمد فاروق خیدر خان پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ایک کڑے مقابلے کے بعد چاند سو ووٹوں سے انہوں نے کامیابی اپنے نام کی اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے پچیس خزار سات سو اٹھاسی تو اس طرح دو ہزار گیارہ کے انتحابات میں راجہ محمد فاروق خیدر خان جو کے بعد میں دو ہزار سولہ کے انتحابات کے بعد وزیراعظم ازاد جمہو کشمیر بھی بنے تو راجہ محمد فاروق خیدر خان پچیس خزار سات سو اٹھاسی ووٹ حاصل کر کے دو ہزار گیارہ کے انتحابات میں کامیاب قرار پائے ناظرین آگے بڑھتے ہیں دو ہزار سولہ کے انتحابات کی طرف اکیس جولائی دو ہزار سولہ کو انتحابات کا انقاد ہوا تو میدان میں امیدوار تھے تھرٹین یعنی تیرہ محمد، اسخاق، طاہر پی ٹی آئی سے ان کا تعلق انہوں نے ووٹ حاصل کیے تین ہزار چار سو نوے اشفاق زفر پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق انہوں نے ووٹ حاصل کیے سولہ ہزار تین سو چودہ اور راجہ محمد فاروق خیدر خان پی ایم ایل این سے ان کا تعلق انہوں نے کلین سوئیپ کیا اور تیس ہزار چھے سو پچیس ووٹ حاصل کر کے کامیاب قرار پائے اس طرح دو ہزار سولہ کے انتحابات میں راجہ محمد فاروق خیدر خان پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سیلیکشن لڑا اور تیس ہزار چھے سو پچیس ووٹ حاصل کیے کامیاب قرار پائے اور بعد میں وزیر آزم بھی منتحب ہوئے حلقہ میں جو ووٹ کاسٹ ہوئے ان کی تعداد تھی چھپن ہزار دو سو اکاون تو مختلف ناظرین جہیں پہ آج کی ویڈیو کو حتم کرتے ہیں نیکسٹ ایل ایٹ ٹونٹی نائن کی ویڈیو کے ساتھ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ